ناظرین آگ سے تو ہمیں اکثر و بیشتر واسطہ پڑھتا ہی رہتا ہے لیکن اگر کبھی آپ نے غور سے اس کا مشاہدہ کیا ہو تو آپ کو اس میں مختلف رنگ دیکھنے کو ملے ہوں گے اس کے علاوہ چولھے، مومبتی اور لکڑیوں پر چلنے والی آگ کے رنگوں میں بھی فرق ہوتا ہے لیکن آخر کیوں؟ اس ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ آگ کے جلنے کے پیچھے کی سائنس کیا ہے کسی بھی فیول، مثلا گیس، آئلیاں، لکڑی وغیرہ کو اگر آکسیجن کی موجودگی میں ایک خاص حد تک ہیٹ دی جائے اب یہ ہیٹ کئی صورتوں میں ہو سکتی ہے مثلا ماچس کی تیلی کی صورت میں، پہلے سے جلتی ہوئی کسی چیز یا رگڑ وغیرہ کی صورت میں اس کے نتیجے میں ہیٹ اور لائٹ پیدا ہوتی ہے اور اسی لائٹ کو ہم آگ کہتے ہیں یعنی ہمارے گھروں کے چولہوں میں آنے والی گیس کو چولہے کے ارد گرد پائی جانے والی آکسیجن کی موجودگی میں جب ہم ماچس کی تیلی کی صورت میں ہیٹ دیتے ہیں تو نتیجہ تن چولہے میں آگ جلوٹتی ہے یعنی آگ جلانے کے لیے تین چیزیں لازمی ہیں فیول، آکسیجن اور ہیٹ ان میں سے اگر کوئی بھی چیز مس ہوگی تو آگ نہیں جلے گی بلو، آرنج، ییلو اور ریڈ عام طور پر آگ میں ہمیں یہ چار رنگ یا ان کا مکسٹر دیکھنے کو ملتا ہے اب آگ کا رنگ کون سا ہوگا اس کا انحصار زیادہ تر ان باتوں پر ہوتا ہے جلنے والی چیز کیا ہے اس کا ٹیمپریچر اور کیا یہ چیز پوری طرح سے جل رہی ہے یا نہیں ہیڈرو کاربن گیسز جیسے گھروں میں آنے والی میتھین گیس یا سیلنڈرز والی الپی جی گیس یہ گیسیں جب جلتی ہیں تو آگ کا رنگ زیادہ تر نیلا ہوتا ہے ان گیسوں کے جلنے سے اگر نیلے رنگ کی بجائے لال پیلا یا اورنج رنگ پیدا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہے یا گیس چولے میں کسی قسم کی خرابی کی وجہ سے ٹھیک سے جل نہیں رہی ضائع ہو رہی ہے اسے انکمپلیٹ کمبسٹن کہا جاتا ہے اب بالکل یہی انکمپلیٹ کمبسٹن وجہ ہوتی ہے مومبتی میں پیلے رنگ کی اس کے علاوہ آپ نے مختلف رنگوں کی مزید مومبتیاں بھی دیکھی ہوں گی تو ان مومبتیوں میں کچھ خاص قسم کے کیمیکلز شامل کیا جاتے ہیں جن کے جلنے سے مخصوص رنگ کے شولے پیدا ہوتے ہیں جبکہ لکڑی میں پایا جانے والا سوڈیم جب جلتا ہے تو برائٹ ییلو رنگ کا شولہ پیدا کرتا ہے اسی طرح مختلف ایلیمنٹس جب جلتے ہیں تو مختلف رنگ کے شولے پیدا کرتے ہیں اسے لیتھیم جب جلتا ہے تو لال، کٹاسیم کچھ اس رنگ کا وہ ٹنگسٹن اور کوپر سبز رنگ کا شولہ پیدا کرتے ہیں آگ کے رنگوں کے مختلف ہونے کی ایک اور وجہ ٹیمپریچر بھی ہے جب آگ کا ٹیمپریچر لگ بھگ پانچ سو چھبیس سے نو سو بیاسی ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان ہوتا ہے تو آگ لال رنگ کی ہوتی ہے گیارہ سے بارہ سو سیلسیس کے درمیان اورنج رنگ کی سترہ سو سیلسیس کے آس پاس ییلو رنگ کی اور ساڑھے انیس سو سیلسیس کے آس پاس بلو رنگ کی ہو جاتی ہے یعنی نیلے رنگ کی آگ سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے اب آگ کے ایک ہی شولے میں مختلف رنگوں کی وجہ یہ ہے کہ آگ کے ایک شولے میں جو حصہ فیول کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کا ٹیمپریچر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے جیسے جیسے یہ شولہ اوپر کو جاتا جاتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر بھی کم ہوتا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم مومبتی کے بالکل شروع میں نیلا رنگ دیکھتے ہیں اور اوپر پیلا یا کبھی چولے پر بھی نیچے کے شولے میں نیلا اور اوپر پیلا یا اورنج رنگ دیکھنے کو ملتا ہے تو خلاصتا یہ ہے کہ آگ کا رنگ ان تین وجہات کی بنا پر ڈیسائیڈ ہوتا ہے